اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہم وائیٹی سٹوڈیو ایپ کو کیسے استعمال کرتے ہیں اگر آپ ایک نئے یوٹیوبر ہیں تو آپ کے موبائل میں یہ ایپ کا ہونا لازمی ہے تو چلی چلتے ہیں ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آفال وائیٹی سٹوڈیو ایپ کا مین پلیٹ فارم میرے سامنے اوپن ہے یہاں پر یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے سبسکرائبر کتنے ہیں نیچے آپ کے انالیٹکس میں بتا رہا ہے کہ جو ریسنٹ آپ کا ٹوٹل واش ٹائم کتنا ہوئے ٹوٹل ویوز کتنے ہیں پچھلے ٹائس دن میں آپ کے سبسکرائبر کتنے چینج ہوئے ہیں یعنی کتنے لوگوں نے آپ کو سبسکرائب کیا ہے نیچے یہ آپ کی جو نیو اپلوٹڈ ویڈیو ہے اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں کہ مور اس کے فیوچر دیکھتے ہیں تو یہاں آپ نے تین ڈارس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو بتا رہا ہے ویڈیوز کی آپ نے ڈیٹیل دیکھنی ہے اس کے بعد جو آپ کی پلی لسٹ بنائی ہوئی ہیں آپ کے یوٹیوب چینل پر اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد جن جن لوگوں نے آپ کو کمنٹس کی ہیں سوجیشن کی ہیں اس کے بارے میں اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ اینالیٹکس آپ اپنے چینل کا اگر اینالیٹکس کلک کرتے ہیں تو ہم اپنی ویڈیوز پر کلک کریں گے ویڈیو پر کلک کرنے کے بعد جو بھی آپ کی تمام ویڈیو اپلوڈ ان ہے وہ یہ آپ کو یہاں پر دکھائے گا تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اس کی انفرمیشن کے لئے کہ کوئی بھی ویڈیو ہاں سے ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون کون سی ہمیں انفرمیشن اس ایپ سے مل رہی ہے تو اس ویڈیو پر ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو جو مکمل ابھی تک واش ٹائم مل چکا ہے وہ نوے منٹ کا مل ہے ویوز بتا رہا ہے کہ ایک سو اٹھارہ ویوز ہیں ویو مور پر ہم کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہے کہ ریلیٹیو ٹائم ویوز ٹین واش ٹائم یہ بتا رہا ہے نائیٹی ویوز اٹھارہ آئیڈینس ریٹنشن مین چیز فرینڈز آئیڈینس ریٹنشن کیا ہوتی ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی آئیڈینس ریٹنشن اس وقت بائیس اشاریہ تین فیصد ہے یعنی ایفریج جو ویو ڈیوریشن ہے آپ کا وہ فورٹی فائف سیکنڈ ہے یعنی لوگ آپ کی ویڈیو کو کتنے سیکنڈ تک دیکھ رہے ہیں آئیڈینس ریٹنشن فرینڈز آپ کی ویڈیو میں بہت ہی ایک لازمی چیز ہے آپ اپنی جیسے ہی ہماری آئیڈینس تینشن بڑھتی ہے تو ویسے ویسے ہماری ویڈیوز کے رینک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو یہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ آپ کی جو ایفریج ویو ڈیوریشن ہے یعنی آپ کی ویڈیو پر کلک کرنے کے بعد کتنی دیر تک لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً فورٹی فائف سیکنڈ تک دو منٹس میں سے فورٹی فائف سیکنڈ تک لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم بیک چلتے ہیں بیک چلنے کے بعد یہاں سب پر فرینڈز بتا رہا ہے کہ آپ کی ویڈیو کو لائک کتنے آ رہے ہیں اور ڈس لائک کتنے آ رہے ہیں تو یہاں پر ڈس لائک تو کوئی بھی نہیں کیا اور یہ دونوں سب نے لائک ہی کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ہے یہاں میں آپ کو اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں فرینڈز کے ٹریفک سورسز ٹریفک سورسز کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی ویڈیو پر جو ٹریفک ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں یعنی لوگ کیسے آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایکسٹرنل یعنی باہر سے جو ویوز جو جیسے کہ آپ فیس بک و واتس اپ بغیرہ پر لوگوں کو اپنی ویڈیوز کا لنک شیئر کرتے ہیں تو اس سے لوگ کلک کر کے آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ تو اسے کہتے ہیں ایکسٹرنل فورس یعنی باہر کی جو سوشل میڈیا ہے اس پر آپ نے اپنا لنک شیئر کیا اور لوگوں نے آپ کی ویڈیوز وہاں سے دیکھی اسے کہتے ہیں ایکسٹرنل فورس اس کے بعد چینل پیجز یعنی جن جن لوگوں نے آپ کو سبسکرائب وغیرہ کیا ہوا ہے اور آپ کی ویڈیو ڈیش بورڈ پر شور رہی ہے اس کو کہتے ہیں چینل پر اس کے بعد بروز فیوٹر یعنی جو بروز سرچنگ کر کے لوگوں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے بعد ادر یوٹیوب فیٹر یعنی یوٹیوب نے آپ کی ویڈیو لوگوں تک پہنچائی سوجیشن کی اور اس میں سے آپ کی کتنے ویوز ہیں ایٹ پوائنٹ تری یہ یہاں بتا رہے ہیں یعنی یوٹیوب نے آپ کی ویڈیو سوجیشن میں ڈالی تو لوگوں نے کلک کر کے کتنی دیر کتنی آپ کی ویڈیوز دیکھی اس کے بعد یوٹیوب سرچ یعنی جو یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں ہم کے ہاؤ ٹو یوز ٹیگ ایسے اگر آپ کا کوئی جو ٹائٹل ہے وہ سرچ کرتا ہے اور آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے یہ وہ ڈائریکٹ اور یہ ادر فیٹرز ہیں اس کے بعد ہم اور چیزیں اس سے دیکھتے ہیں کہ ڈسکوری میں جاتے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ امپریشنز لاؤس تین سو دس تک جا سکتے ہیں اس کے بعد فرنڈز بتا رہے ہیں کہ کلک کلک امپریشن کے آپ کی ویڈیو کتنے فیصد تک جو ہے نا کلک ہو چکی ہے تو یہاں پر فرنڈز ایک بار دیکھیں آپ ویڈیوز اوپر گئی پھر کلک کی دوریشن نیچے آئی اس کے بعد ہم بیک جاتے ہیں بیک جانے کے بعد یہاں پر سرچ چنمز ٹاپ ٹین فار یو اگر آپ کسی کو اپنے چینلز کا نیم سینڈ بتاتے ہیں اسے کہ یہ میری چینل کا نیم ہے بھائی اسے سرچ کرو اور میری ویڈیوز دیکھو یہ بھی بتا رہا ہے کہ 55% آپ کا چینل جو ہے نا وہ سرچ ہو رہا ہے یہاں پر سجیشن ویڈیو میں ابھی تک اس کا کوئی ڈیٹا شو نہیں ہوا اس کے بعد آڈیونس پر کلک کریں گے تو یہ بتا رہا ہے کہ ٹاپ کنٹریز یعنی آپ کی کنٹریز ویڈیو کن کن ممالک میں سب سے زیادہ دیکھے گئی ہیں پاکستان میں انڈیا اور ادرز جو مثلا کہ آپ کو کن کن کنٹریز سے لوگوں نے سبسکرائب کیا اور وہاں سے لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو پاکستان میں اینالیٹکس وائٹی سٹوڈیو سے جو ہے نا وہ چیک کر سکتے ہیں نیکسٹ اگلی ویڈیو میں آنے والی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم وائٹی سٹوڈیو ایپ سے کس طرح تھم نیل وغیرہ اور مزید اپنی ویڈیوز کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو تھانکیو فرینڈز اللہ حافظ